اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا دوست زین اللہ آج ہم بات کریں گے پورتگال امیگریشن کے اوپر پورتگال امیگریشن کے ریلیٹڈ کل سے جو ایک نیوز چل رہی ہے کہ پورتگال امیگریشن بند ہو گئی ہے اب پورتگال کے ڈاکومنٹس آپ لاک نہیں کروا سکتے جو آپ فائل لاک جس کو کہتے ہیں وہ آپ نہیں کروا سکتے فائل لاک میں جو آرٹیکل دو مین آرٹیکل تھے آرٹیکل ایٹی ایٹ اور آرٹیکل ایٹی نائن جس میں بہت زیادہ لوگ آ کر فائل لاک کروا کر ڈاکومنٹس لے رہے تھے پورتگال کے تو کل سے یہ نیوز سننے میں آ رہی ہے اور بہت سارے یوٹیوبرز نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہے نیوز آنے کے بعد لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں ان کے ریلیٹیوز بیس مایز کو پورتگال میں آئے تھے اپنی فائل لاک کروانے کے لیے آرٹیکل ایٹی ایٹ میں لیکن ان کی فائل لاک نہیں ہوئی تھی بیس مای کی بات تب سے فائل لاک نہیں ہو رہی تھی نیوز کل آ رہی ہے اور لوگوں نے نیوز سن کر ابھی اس کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں حالانکہ یہ فائل جو ہے یہ بیس مای کی بات ہے اس سے پہلے بھی شاید لوگوں کی فائل لاک نہیں ہوں گی لیکن بیس مای کی بات ہے میرے ایک دوست ہیں ان کے ریلیٹیوز آئے تھے ان کا فائنانس اور سیکیورٹی نمبر بغیرہ جو ہے یہ نہیں بنا تھا یہ دو چیزیں اگر آپ کی نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فائل لاک نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو آرٹیکلز ہیں ان میں آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ آرٹیکل ایٹی ایٹ اور آرٹیکل ایٹی نائن یہ بند کیے گئے ہیں اور یہ کتنی دیر کے لیے بند کیے گئے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی پورتگال میں ایسے ہوا تھا کہ ایمیوکیشن کو بند کیا گیا تھا لیکن دوبارہ سے پورتگال کی ایمیوکیشن کو اپن کر دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پورتگال جو ہے اس وقت ایمیگرنٹس کے اوپر پورتگال کا بہت زیادہ انحسار ہے پورتگال ایمیگرنٹس سے بہت زیادہ ٹیکس اکٹھا کر کے پورتگال کی جو معیشت ہے وہ کافی پہلے سے بہتر ہوئی ہے اگر ایمیگرنٹس پورتگال سے باہر چلے جائیں تو پورتگال کے حالات مشکل ہو سکتے ہیں پورتگال کو بہت ساری مشکلات فیس کرنا پڑ سکتی ہیں پورتگال پہلے بہت زیادہ ڈون تھا ابھی پہلے سے کچھ بہتر ہے تو اگر اتنا ٹیکس آنا بند ہو جائے جو ہمارے ایمیگرنٹس پورتگال کو اس وقت دے رہے ہیں تو پورتگال بہت پیچھے جا سکتا ہے پرمنٹ یہ بند نہیں ہوگی دوبارہ اوپن کریں گے فیل وقت یہ بند کی گئی ہے اس کی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں ابھی اس وقت چار لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن لوگوں کے ڈاکومنٹس ان کو ابھی ریسیو نہیں ہوئے بہت سارے لوگوں کو ایمیلز ریسیو ہو چکی ہیں لیکن ان کو اپائنمنٹس نہیں ملی بہت سارے لوگوں نے اپنی فیسز بھی جمع کر دی ہیں لیکن ان کو ابھی تک اپائنمنٹ نہیں مل رہی بہت سارے لوگوں نے فنگرز دے دی ہوئے ہیں لیکن ان کو ابھی تک کارڈز ریسیو نہیں ہوئے جب سے سیف گئی ہے اور آئیمہ جب سے آئی ہے تب سے کچھ حالات گڑڑ سے نظر آ رہے ہیں تو اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو پورتگال کی گورنمنٹ ہی بہتر طرقے سے جانتی ہے کہ وہ کیوں پورتگال کی امیگیشن کو بند کر رہے ہیں اور کب تک پورتگال کی امیگیشن کو بند کر رہے ہیں لیکن یہ پرمنٹلی بند نہیں ہوگی یہ امیگیشن دوبارہ اوپن ہوگی لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ امیگیشن کب دوبارہ اوپن ہوگی اور ایک چیز ہے کہ لوگوں کے ذنوں میں ہے کہ جن لوگوں کے فائلیں لاکھ ہو چکی ہیں کیا ان کو کارڈ ملیں گے یا پھر نہیں جن لوگوں کے پاس کارڈ مجود ہیں کیا ان کو پاسپورٹ ملے گا یا پھر نہیں تو یہ کلیر کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے فائلز اپنی لاکھ کر دی ہیں جنہوں نے فیسز بھی جمع کروا دی ہیں ان کو کارڈ ملیں گے ہنڈرٹ پرسنٹ ان کو کارڈ ملیں گے جن کی فائلز ابھی لاکھ نہیں ہو رہی امیگریشن بند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ظاہری سی بات ہے کارڈ نہیں ملیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پر آ کر ایک سال دو سال کام کریں ٹیکس پے کریں اس کے بعد آپ کو امیگریشن بند ہونے کے بعد آپ کو بھی ڈاکومنٹس نہ ملیں جن لوگوں کی فائلز لاکھ ہو چکی ہیں جن کے ٹیکس پورے ہیں ان کو ڈاکومنٹس ضرور ملیں گے ہنڈرٹ پرسنٹ ملیں گے اور جو لوگ پاسپورٹ کے الیجیبل ہیں جن کا ٹائم پورا ہوگا ان کو پاسپورٹ بھی ملے گا اس کے علاوہ اگر یہ امیگریشن اوپن نہیں ہوتی آرٹیکل ایٹی ایٹ اور آرٹیکل ایٹی نائن میں اس کے علاوہ آپ ورک ویزا جاب سکر ویزا سٹوڈنٹ ویزا گولڈن ویزا اور اس طرح کے جتنے بھی ڈی ٹو ڈی سیون ویزا جتنے بھی ویزاز ہیں وہ لے کر آپ پورتگال میں آ سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں آپ لیگل پورتگال میں آ سکتے ہیں اور پورتگال میں آ کر اپنے ڈاکومنٹس بھی لے سکتے ہیں اور پورتگال کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں جسٹ پورتگال نے جو اللیگل لوگ پورتگال میں آ رہے تھے جو پورے یورپ اور اس کے علاوہ امریکہ کینیڈا سے بھی لوگ یہاں پر پورتگال میں ڈاکومنٹس لینے کے لیے آ رہے تھے پورتگال میں بہت زیادہ رش ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پورتگال کی امیگیشن کو بند کیا گیا ہو کہ پہلے ہی بہت زیادہ کیسیز ہیں شاید وہ پہلے والے جو کیسیز ہیں ان کو نمٹائیں گے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ امیگیشن کو شاید اوپن کرتے ہیں اس میں کنفرم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم لیکن جیسا مجھے لگتا ہے کہ پورتگال کی امیگیشن پرمننٹلی بند نہیں